اگر یہ کمپین کے معاملے کو دیکھیں تو اگر وہ کوئی ڈیویلپ کنٹری ہے یا انڈیویلپ کنٹری ہے دونوں میں جو مزاج ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے الیکشن کا اور دوسری سطح پر اگر دیکھیں تو کیمیلا ہیریس کے ساتھ اس وقت کے سٹنگ پریزیڈنٹ ان کی کمپین چلا رہے ہیں دو ایکس پریزیڈنٹ ان کی کمپین کا حصہ ہے ڈانلڈ ٹرمپ اکیلے نظر آتے ہیں کمپین چلاتے ہوئے یہ بھی کیا فرق نہ لے گا دیکھئے ڈانلڈ ٹرمپ اکیلے ہی کافی ہیں وہ ایکو کرتی ہیں جب آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور لوگ آپ سے ریپورٹرز آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جی اس وقت تو آپ نے یہ کہا تھا ابھی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں تو اس میں میں نے یہ جو دیکھا یعنی ٹرمپ صاحب کو جانتے ہیں ان کو باتوں کو موڑنے کا ٹویسٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ حاصل ہے ان کو تو وہ تو اس میں سے نکل جائیں گے سوال یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ایک عام امریکی اس کو کیا چاہیے ایک عام امریکی جو وہاں کا شہری ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں اس کی پرائیورٹیز کہاں پہ یعنی وہ پلیس کرتا ہے بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے کیا وہاں پہ ٹھیک ہوگا یاد رکھئے گا کہ صدر کوئی بھی بنے گا وہ امریکہ کا صدر ہوگا نمبر ون نمبر دو وہ اپنے انٹرنل معاملات کو پہلے دیکھے گا کیونکہ جن کے ووٹ لے کے وہ آیا ہے پاکستان مجھے بتائیے پاکستان کسے اگر سارے لوگ یہ چاہیں کہ کملہ حارس ہو جائے تو کیا وہ ہو جائیں گی تیسری بات یہ کہ جو آپ کیمپیننگ کرتے ہیں الیکشن کیمپیننگ جس میں اربوں ڈالر آپ لگا دیتے ہیں اس کے پیچھے جو لوگ پیسے لگاتے ہیں وہ اپنے پیسے پورے بھی کریں گے پھر ایک اور بات کہ آپ نے جو کیمپیننگ میں پالیسیز کی بات کی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے کانٹور سارے بتائیں دیکھیں جی میں اس طریقے سے یوکرین کی وار ختم کروں گا وہ تو جب وہ بیٹھیں گے کرسی پہ ان کے جو سٹریٹیجسٹ ہیں جو تھنگ ٹینکس ہیں جو افیشلز ہیں پینٹاگون ہے وائٹ ہاؤس ہے وغیرہ وغیرہ فارن آفیس ہے یہ سارے بیٹھیں گے تو بات بنے گی اور وہ چیزیں پہلے سے سیٹ ہوتی ہیں کوئی بھی نیا صدر صرف ایک تھوڑا سا ٹویسٹ دے سکتا ہے بیانبازی کی حد تک تو اس کی مرضی ہے جو مرضی کرتا رہے لیکن ایکچولی اگر آپ امریکہ کو دیکھیں گے تو اس کا جو گلوبل ایجنڈا ہے اس میں کسی سرے مو بھی فرق نہیں پڑے گا یہ میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں وہ اس لیے نہیں پڑے گا کہ اس طرح کی سٹیٹیجیز جو ہیں وہ ایک دن میں نہیں بنتی تو ہم اپنے انگل سے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو یہ کرنا چاہیے امریکہ کو ایسے کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے اس طریقے سے کہ غلامی نہیں کرنی لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم ایک دم سے کہیں ہوا میں باتیں شروع کر دیں کہ ہمیں ایک ازاد فارن پالسی چاہیے تو اس میں تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ ہے تھوڑی سی سفارتکاری ہے اور تھوڑی سی سمجھداری ہے جس کا اسلام آباد بھی ہم نے ثبوت دینا ہے رائٹ اس طرح بڑے تو کچھ اندرونی معاملات میں جس کا آپ نے بھی ڈسکس کیا تھا اس میں سے اگر ایک بنیادی مسئلہ امیگریشن کا ہے جس کو اگر آج ہم ایڈریس کر پائیں اور جان پائیں کہ وہاں پر اصل مسائل کیا ہے تو امیگریشن کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کمیونٹی جو اس سے ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے وہ کس کی طرف سپورٹ کرے گی اور آپ کو کہہ لگتا ہے کیوں سپورٹ کرے گی میں اس کی طرف آتا ہوں کوکلی ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا جو ہم پہلے بات کر رہے تھے دیکھئے فارن پالسی جو ہے نا وہ ڈپیکشن ہوتی ہے آپ کے اندرونی حالات کی آپ کے پاس چارہ کیا ہے اگر آپ آئی ایم ایف کے اچھ سے یعنی کرزہ لے کے اپنا ملک چلا رہے ہیں ادھر سے فیٹف آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے ادھر سے یورپین یونین کے وہ جو جی ایس پی پلس کی آپ کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کو جو آپ کی آپ نے پیمنٹس کرنی ہے انٹرنیشنلی یعنی وہ آپ دینے میں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں کون سی فارن پالسی تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک مضبوط معاشی استحکام آئے گا آپ کی فارن پالسی اس پہ بیس کرے گی یہ نہیں ہے کہ آپ کی فارن پالسی کوئی ہوا میں چیز ہے معاشی طور پر اچھا ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں دیکھئے گا ایک کلیریفکیشن بڑی ضروری ہے یہ جو اس وقت ہم باتیں سن رہے ہیں نا ٹرمپ صاحب کی یا کملہ حیرت صاحبہ کی یہ ہیں الیکشن کیمپینز کے بیانات جس میں کہ بہت سر ملینز آف ڈالرز لگ رہے ہیں اور مقابلہ اس وقت پالسی کا نہیں ہے کیونکہ پالسی تو بھی بنے گی پالسی کے کونٹورز تو آہستہ آہستہ ظاہر ہوں گے اس وقت تو مقابلہ ہے آپ کے نروز کا اس وقت تو مقابلہ ہے آپ کے سٹیمنہ کتنا ہے آپ کے اندر کیونکہ ایک ایک دو دو گھنٹے کی نیند کر کے آپ نے یہ کیمپین پوری کرنی ہے پوری کی پوری قوم بٹی ہوئی ہے اس وقت اور یہ الیکشن جو ہے میں قوم کی بات کر رہا ہوں امریکہ کا قوم یہ الیکشن بہت ہی زیادہ یوں سمجھئے انیس اور ساڑھے انیس والے ہیں اور اس میں ایک فیکٹر جو بڑا کھل کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ چونکہ کمبلہ ہارس جو ہیں وہ خاتون ہیں تو خواتین کا ووٹ ان کو جانا چاہیے یہ چیز جب ہلری کلنٹن کا تھا تو اس وقت اتنی واضح نہیں تھی اب یہ ہے کہ یہ جو بٹیوی قوم ہے اس کو اس وقت کیا چاہیے اس کو اس وقت یہ چاہیے ایک ایسا پریزیڈنٹ چاہیے جو امریکہ کا تو ظاہر ہے دیکھے گا ہی پہلے وہ ذرا اپنی فارن پولیسی اور جو انٹرنل مسائل ہیں کوکلی بتاؤں گا دیکھئے جب تک آپ کی جابز نہیں ہیں آپ کی اکانومی کا مسئلہ ہے آپ کے ہیلتھ یعنی سیکٹر میں وہ جو انشورنس کے ان کو مسائل ہیں یہ ایک عام امریکی کے لیے بڑے ضروری ہیں اور اس کے لیے اس کو چاہیے مچو مین جو ایسے ہوا میں یعنی مکہ لہراتا ہے نا گولی لگنے کے بعد وہ اپیلنگ ہے لیکن کیا یہ امریکہ کے لیے یہ بہتر ہے